موسیقی حضورین محترم زی سلام پر آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان شہاب الدین براہ راست ایک ملاقات میں آج آپ ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہونے والے ہیں جو عمر بالمعروف اور نہیں ہے ان منکر کا جو عظیم فریضہ ہے اس کو پوری دنیا میں عام کرنے اور اسے عملی طور پر نافذ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ساتھی ساتھ آپ کی یہ کوشش بھی ہے کہ نوجوانوں کے اندر خاص طور سے جو مسلم نوجوان ہیں جو ملت کے جو ہر شخص کے اندر ہر فرد کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں اس کو پروان چڑھایا جائے اور اس کو نکھار کر اور عملی میدان میں اسے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اگر ان کے فکر کو میں ایک شعر کے اندر اگر میں بیان کرنا چاہوں تو اقبال کا یہ شعر میرے ذہن میں آتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا صدارہ تو اسی شعر کے ساتھ میں اپنے مہمانے زی وقار کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں سر اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ خوشی کے بات ہے کہ آپ اس موقع سے آپ ہندوستان تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہم آپ کی چند خیالات جان سکیں لیکن شروع یہاں سے کریں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں پائی میری پیدائش کرناٹا کا بھٹکل میں ہوئی بھٹکل آئیسان کے علاقہ ہے جو عرب ادھر بسے تھے ایک ہزار ایک سو سال پہلے آئے تھے اور ہمارے ایک تحذیب ہے اسلامی تحذیب ہے اور آج کل بھٹکل کا نام بھی بہت مشہور غلط طریقے پر مشہور ہے ایک ترریزم سنڈر بول کے اس کو پبلیسی رہے رہے ہیں اصل میں آئیسی ایک جگہ ہے بہت پرامن ہیں اور لوگ ادھر محمد سے رہ رہے ہیں میں ادھر پائیدا ہوا لیکن میرے باپ کی انتقال میرے پائیدائش سے پہلے ہوئی تھی اس کی وجہ سے میں میرے چاچے کے ساتھ پہلے میں بڑھکل میں دو کلاس پر چکھنے کے بات گیرلا میں تیدور ایک جگہ ہے ادھر میری تعلیم ہو گئی پھر ادھر سے میں کیا لیکٹ گیا ادھر بھی پورا نہیں کہتا اس کے بعد میں چنہے گیا چنہے میں سب سے ایک مشہور سکھول ہے مدراس کرسین کالیش آئی سکھول ادھر میرے کوئی ملیالا میڈیم میں شامیلوں کا اپورچنٹی ملا اور ادھر سے میں ملیالا میڈیم پاس ہوا میڈیم شروع ہو گی اور میرا ایک ہیڈ ماسٹر تھا اس کا نام کرویلا جیکب ہے وہ پاتمہ بوبشن بھی رہے پاتمہ شریف بھی تھے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا ایک مشہور اور معروف ہیڈ ماسٹر ہے اور انہوں نے میری زندگی کے اوپر میں بہت متاثب ہے اس کا سوچنے کا طریقہ تھا وہ ہمارے لئے ایک انسپریشن تھا اس کے بعد میں ادھر نو کالیج میں میری پی او سی کے ادھر بھی میرا ایک پرنسپل تھے بخاری صاحب وہ بہت مشہور اور معروف اسٹی تھی سوتھ انڈیا کے پھر لائیلا کالیج مشہور کالیج ہے ادھر میرا بی کام کرنے کے بعد میں چندہ میں چارے رکھانٹنسی کیا تراش مہاش کے لئے میں مومبائی گیا تس سال مہندرہ سکھ ساتھ میں نوکھر دنگل کے بعد نائنٹین سیونٹی ایٹ میں دوبائی میرے کوئی نوکھری آفر آگئی میں چلا گیا میں نوکھری میں اس کے بعد میں کسی اپلائی نہیں کیا انیوٹیشن پہ گیا ہوں سرے یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا جیسے آپ نے بچپن کا ذکر کیا خاص طور سے بچے کی جو شخصیت ہے اگر بچپن میں اسے سوالنے کی یا ایک فکر کے تحت ایک منصوبے کے تحت اگر اس کو پروان چڑھانی کے کوشش نہیں کی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے جو مولڈنگ در چائلڈ ہوا ہے میرے کو اپورشنیٹی نہیں ملی تھی کہ میرے ماں تو ملک میں رہتی تھی میرے چاچا تھے اور فیملی کے ساتھ نہیں رہتے تھے تو ہم لوگ کو سیلف میڈ لیکن آج کل جو گھروں میں جو ہوتا ہے بچوں کو صحیح ٹریننگ نہیں دیتی ہے میں ایک کوٹ کیا تھا امریکہ میں جو ایک ان کا رسرچ ہوا تھا کہ ہمارے بچے لوگ کیوں غلط طریقے پہ جا رہے ہیں اس کے معلوم ہو گیا کہ ماں باپ کی دیکھ بال نہیں ہے نوکھرانی دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں تو ہماری جب تک ماں باپ اس میں اپنے بچوں کو تربیہ دینے میں ملویز نہیں ہوں گے ہماری فیملی اور بچے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے کس بچے کے اندر کس طرح کی صلاحیت ہے اس لئے کہ اللہ نے ہر بچے کے اندر کچھ خاص صلاحیت پر رکھی ہے اس صلاحیت کو پہچاننے کے کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں دیکھیں اسکولوں میں ابھی انگلینڈ اور امریکہ میں کیا ہے اسکولوں میں ایک سیچر رہتی ہے اس کے اندر ایک دس بچے لوگ رہتے ہیں اس کو دیکھوال کرنا اس کو ان کا جو ہیڈن کالٹیز ہے ان کا کیپبلیٹی ہے ان کو ایوالیویٹ کرنا جب وہ نو سٹانڈ میں پہنچ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ٹریننگ لئے بہجتے ہیں کوئی اچھے ان کو بھیج دیتے ہیں ان کو ایوییٹ کرتے ہیں کوئی انجینئرنگ فرم ہے ایسے بھی سکول ہے لندن میں ادرہ کمپیوٹر بریک کر کے کمپیوٹر کیسا جوڑنا پلین کی انجینئر کیسا جوڑنا تو ان کو وہی سٹیج پہ ان کا جو مائن کیا ہے ان کا جو ڈریم کیا ہے اس کو ایوییٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی میری بیٹی کا ایک بیٹا تھا اس کو انجینئر ان کو چاہیے تھا سکول نے آرکیٹک بننے کے لئے سکول نے آرکیٹک ہوں میں بھیجا انہوں نے ان کو لکھا ان کا جو کیپبلیٹی ہے اس گوڈ فور اس کوسٹ تو انہوں نے جوائنٹ ہو گئے ہیں تو ہمارے ہندوستان میں یہ نہیں ہے ہمارے سکولوں میں ایک گروہ بنا کے ان کے پرورش نہیں ہوتے ہیں ہم سکول میں کلاس لیتے ہیں بچے باہر آگئے گھر میں بھی ان کے یہ نہیں ہوتے ہیں کوئی کوئی لوگ اپنے خود محنت سے خود ڈریم سے اوپر آتے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن ہماری سکولوں میں بندے ہیں بیسٹ اف سکول ہماری تھوڑے تاپ کلاس سکول میں رہیں گے وہ جو مالدالوں کے ہیں غریبوں کے سکول میں آرائیب سکول میں نہیں ہوتے ہیں اور خاص کر کے مسلمانوں کے سکول میں تربیتی نظامی نہیں ہے بارحال اگر آپ کے بچپن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کون سی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا دیکھئے میں پانچ پہ کلاس میں تھا میرے کوئی ایک سپیش کرنے کا موقع دیا میں سلر کیا تھا سی سید احمد خان تو میرے ابھی یاد آتی ہے میں کابتھا تھا پڑھنے کے ٹائم پر اور ان کی ساری لائف ہسٹری ان کا جو مشن تھا ان کا جو اپوزیشن فیز کرنا تھا وہ مجھے متاثر کیا اور اس کے بعد ہمارا تو سب سے بڑے یہ ہے ہمارا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم اور جو یہ بھی ہمارا ان کا فرص میرا آرٹیکل سپیش ان کے اوپر تھا اس کے بعد میرے ہیڈ ماسٹر صاحب وہ میرے کوئی ہمارا بخاری صاحب جو میرے پرنسپل دے تو سلولی ایک ایک آدمی کو میں دیکھتا چلا کہ زندگی میں میں کبھی بولتا ہوں پہلے انسپیریشن ہوتا ہے پھر ایسپیریشن ہوتا ہے پھر ڈریم ہوتی ہے پھر ہائیوے ہے اس کو ان نہیں ہے اس کا مائل سٹون ہے اس میں ان نہیں ہو ان تو موت ہے تو ڈریم تو ایسا ہوتا ہے تم کدھر بھی پہنچ سکتے ہیں we like to ڈریم ہم میں بولتا ہوں چاند کو پہنچنے کا but at least street top میں ہوئیں گے تو اتنا اوپر پہنچ گئے آپ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس دوران ایک تعلیمیل میں کے طور پر آپ کے ذہن میں کیا مستقبل کے لیے خواہ کا تھا یا کیا منصوبہ تھا کیا بننا چاہتے تھے خواب کیا تھا آپ کا میں بننا چاہتا تھا کوئی highly educated person اور doctor engineer سی اے کے بارے میں نہیں جانتا تھا ہم لوگ inform نہیں تھے اس کے بارے میں اور کوئی آئی ایس بننا چاہتا تھا اور ڈریم سے میں پڑھتا تھا اور میں کالیج تعلیم میں اکثر میرے مارکس بہت اچھے تھی اس کے لیے میرے کوئی موقع ملا اس کے بعد میں سوچھا چارڈ ڈرکون ہمارے خواہ میں نہیں تھے میں پہلا ڈیپ لیا اور ادھر بھی اللہ کے رحمت سے میرے کو کامیابی آف ایٹمز میں دونوں اگزام میں پاس کیا اور جب پہلی نوخری کے لے گیا اسی دن میرے کو فرگوشن میں نوخری مل گئی ادھر سے میری کیریئر تو تو بارحل سر آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہ گئی لیکن ناظرین ہم لے لیتے ہیں یہ مختصصہ وقفہ وقفے ایک بار جلد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے لئے براہ راست ایک ملاقات